السلام علیکم ویلکم تو دی ہاؤس آف انٹرٹینمنٹ ویرز جب بھی ہم کوئی ڈراما دیکھتے ہیں تو ہماری مند میں خیال آتا ہے کہ ان ایکٹرز کی ایج کیا ہوگی کیا یہ ریل لائف میں بھی ایسے ہی ہوں گے جیسے سکرین پر دیکھتے ہیں اور سب سے بڑی بات کہ یہ پیر اپیسوڈ کتنی سیلری لیتے ہیں اسی لیے آج کی اس انٹرسٹنگ ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے پاکستان کی ٹاپ فائف ہیرینز کے بارے میں اور خوبصورت سجل علی کی جنہیں ڈراما انڈسٹری میں آئے ہوئے آٹھ سال ہو چکے ہیں سجل علی کے بارے میں جاننے کے لیے لوگ ہر مہینے گوگل میں ایک لاکھ چوتہ ہزار بار سرچ کرتے ہیں سجل علی کی شورت کا آغاز تب ہوا جب انہوں نے گلے رانا یقین کا سفر اور رنگ ریزہ اور چپ رہو جیسے شاندار ڈراماز کیے سجل علی نے نہ صرف پاکستانی ڈراماز میں کام کیا بلکہ بھارتے فلم موم میں شریت دیوی کے ساتھ بھی ایک فلم کی سجل علی کا سب سے پہلا ڈراما دو ہزار نو میں جیو ٹی وی سے نشر ہونے والا ڈراما سیریل ناتانیہ تھا جو ایک کومیڈی ڈراما تھا اور اس ڈرامے میں سجل علی نے ایک مائنر سر رول کیا تھا سجل علی کی تعلیم کی بات کریں تو انہوں نے اپنے ہوم ٹاؤن کراچی سے انٹرمیڈیٹ پاس کیا تھا مگر وہ اپنی گریچویشن مکمل نہ کر سکیں اور اس بات کا اظہار وہ ابھی بھی کرتی ہیں کہ کاش وہ اپنی تعلیم مکمل کر پاتی ہیں پر اپیسوٹ سیلری کی بات کریں تو سجل علی کسی بھی ڈرامے میں لیڈ رول کرنے کے لیے ہر اپیسوٹ کے چال لاکھ روپے پاکستانی لیتی ہیں سجل علی کی ڈراماز کی لسٹ میں محمود آباد کی ملکائیں مستانی ماہی میری لادلی چاندنی محبت جائے بھاڑ میں ستمگر سسرال کی رنگ انوکھے دو دانت کی محبت میرے خوابوں کا دیا کچسیا صاحب کی بیوہ ننہی کہانی ایک رات کی آسمانوں پہ لکھا گوہرے نایاب کتنی گرہیں باقی ہیں سانتا قدرت کہانی رائما اور مناہل کی لادو میں پلی چپ رہو میرے رکیب چپکے سے بہار آ جائے خدا دیکھ رہا ہے کس سے کہوں تم میرے کیا ہو گلے رانا نورلین آنگن اور سب سے لیٹس ڈراما یہ دل میرا شامل ہیں جو انہوں نے اپنے شوہر اہد رضا میر کے ساتھ کیا ادکارہ ایمن خان فیورز ادکارہ ایمن خان کے انسٹکرام پر سات ملین فولرز ہو چکے ہیں مگر حقیقی زندگی میں ان کی اس سے بھی سادہ فولرز ہیں جس کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ ہر مہینے ایک لاکھ اکیس ہزار لوگ ایمن خان کے بارے میں گوگل سرچ کرتے ہیں جب سے ایمن خان کی شادی ادکار منیب بھٹ کے ساتھ ہوئی لوگ ان دونوں کے بارے میں جاننے کے لیے اور بھی متجسس ہو گئے ایمن کی شادی دوہزار اٹھارہ میں ہوئی جس کے بعد انہوں نے ٹی وی کو خیر آباد کہہ دیا بیس نومبر انیس سو اٹھانوے کو پیدا ہونے والی ایمن خان کی عمر ابھی صرف بائیس سال ہے ایمن خان ایک بچے کی ماں بھی بن چکی ہے مگر ابھی بھی ان کی شارت میں کوئی کمی نہیں آئی ایمن خان کے کچھ مشہور ڈراماس میں شامل ہیں محبت جائے بھاڑ میں میری بیچی من کے موتی بے حد جورو کا غلام ڈائجسٹ رائٹر بے کسور خاتون منزل لکھناو والے لطیف اللہ من مائل خواب سرائے اس خاموشی کا مطلب کتنی گرہیں باقی ہیں سیزن ٹو یہ عشق ہے خالی ہاتھ ہری ہری چوڑیاں گھر ددلی کا پر کیفے بہاران عشق تماشا بے دردی کھانا خود کرم کرو جو کہ ایک ٹیلے فلم ہے ڈراما سیریل باندھی جو انہوں نے اپنے شوہر منی بٹ کے ساتھ کیا اور سب سے آخری ڈراما آپ کینے شامل ہے ایوارز کی بات کریں تو ابھی تک ایمن خان کو سیوندھ ہم ایوارز میں بیسٹ ایکٹریس فور عشق تماشا بیسٹ آن سکرین کپل اور بیسٹ ایکٹریس فور باندھی اس کے علاوہ بیسٹ آن سکرین کپل along with منی بٹ فور باندھی کے لیے نومینیٹ کیا گیا ہے مگر ابھی ان میں سے کسی بھی ایوارڈ کا ریزلٹ نہیں آیا اور یہ نہیں پتا کہ ایمن خان کو یہ ایوارڈ ملے گا یا وہ صرف نومینیٹ ہی ہوں گی ایمن خان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ ایک ایپیسوڈ میں کام کرنے کا ایک سے تین لاکھ کے درمیان چارج کرتی ہیں بات کریں ادھاکارہ سبا کمر کی تو کون انہیں نہیں جانتا انہوں نے پاکستانی ڈراما انڈسٹری کو میں عورت ہوں چھاپ دھوب میں اندیرہ ہے بنت آدم خدا گوا کانپور سے کٹاس تک جنا کے نام مشال داستان اڑان دن کے پانی جیسا پیار مات جو چلے تو جان سے گزر گئے میں چانسی تیرا پیار نہیں بھولے تیری ایک نظر میس فائر تھکان استراب ڈائجسٹ رائٹر بنتی آئی لوف یو شریک حیات بے ایمان محبت کیسے تم سے کہوں سنگت میں ستارہ بے شرم باغی اور چیخ جیسے سوپر ہیٹ ڈراما سیئلز دیئے ذرائع کے مطابق سبا کمر کی پیدائش پانچ اپریل انیس سو چوراسی کو ایک سندھی فیملی میں ہوئی سبا کا اصل نام سباحت ہے جسے انہوں نے بعد میں تبدیل کر کے سبا رکھ لیا بہت کم لوگ یہ جانتے ہوں گے کہ سبا کا تعلق ایک سید خاندان سے ہے سبا کے والد کی وفات تب ہوئی تھی جب وہ صرف تین سال کی تھی اور ان کی پروریش ان کی دادی جاننے کی ہے سبا کمر نے اپنے ٹی وی کریئر کا آغاز میں عورت ہوں ڈراما سے کیا جو پہلی بار پی ٹی وی سے نرشے کیا گیا اور بہت کامیاب بھی رہا جس کے بعد سبا کمر زمان کی کامیابیوں کا سفر شروع ہو گیا سبا کمر کی پر اپیسوڈ سیلری کے بارے میں بات کریں تو یہ نمبر مختلف ذرائع میں مختلف ہے کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ سبا پر اپیسوڈ کے آٹھ لاکھ روپے پاکستانی چارج کرتی ہیں جبکہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ سبا کمر پر اپیسوڈ پانچ لاکھ روپے پاکستانی چارج کرتی ہیں سبا نے نہ صرف کہ پاکستانی ڈراماز میں کام کیا بلکہ ہندوستانی فلم ہندی میڈیا میں بھارت کے مشہور ادھکار ارفان خان کے ساتھ لیڈ رول بھی کیا پینتیس سال سے زیادہ عمر ہونے کے باوجود سبا کمر نے ابھی تک شادی نہیں کی بگر ان کا کہنا تھا کہ وہ آٹھ سال تک کسی کی محبت میں گرفتار رہی ہیں اب وہ شخص کون ہے اس کے بارے میں تو ہم خود نہیں جانتے سبا کمر کے بارے میں ہر مہینے تقریباً ایک لاکھ تیس ہزار لوگ گوگل پر سرچ کرتے ہیں جس سے ان کی مقبولیت کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے ہانیا آمیر فیرز ہانیا آمیر کو آپ ڈراما سیریل دل روبہ سے جانتے ہوں گے بگر بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ سبا کمر کے کریئر کا آغاز اس وقت ہوا جب انہوں نے اپنا ایک ڈم سمیش پوسٹ کیا جو دیکھتے ہی دیکھتے وائرل ہو گیا اور پروڈیوسر امران کازمی کی نظر میں آ گیا جنہوں نے ہانیا آمیر کو اپنے ڈرامے میں کاسٹ کرنے کے بارے میں اسی وقت سوچ دیا آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ ہانیا آمیر نے جس وقت اپنی ادھکاری کا آغاز کیا تب وہ فاسٹ یونیورسٹی میں اپنی پڑھائی جاری رکھے ہوئے تھیں ہانیا آمیر کی پیدائش انیس سو ستانوے میں راول پرنڈی میں ہوئی ہانیا آمیر کی مقبولیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ ہر مہینے ایک لاکھ پینتیس ہزار لوگ انہیں گوگل پر سرچ کرتے ہیں ویسے تو ہانیا اپنی ادھکاری کی وجہ سے مشہور ہیں مگر بہت کم لوگ جانتے ہوں گے کہ وہ ایک فیشن ڈیزائنر بھی ہیں اور اپنے ڈیزائن کے ہوئے کپڑے پہننا زیادہ پسند کرتی ہیں ہانیا نے اگرچہ اپنے شورٹ کریئر میں بہت کم ڈراماز کیے مگر اس کے باوجود ان کی مقبولیت کسی سے کم نہیں ہانیا آمیر کے مشہور ڈراماز میں دیدلی پھر وہی محبت مجھے جینے دو ویسال انا پیار کہانی عشقیہ اور دل ربا شامل ہیں ہانیا آمیر نے ابھی تک تیلیویشن سنسیشن فیمیل کا ایوارڈ چیتا ہے اس کے علاوہ ہانیا کو لکھ سٹائل ایوارڈ میں بیسٹ سپورٹنگ ایکٹرس فور جانان انٹرنیشنل پاکستان پرسٹیج ایوارڈ میں بیسٹ ایکٹرس فور فلم نامعلوم افراد 2 اور پاکستان انٹرنیشنل سکرین ایوارڈ میں بیسٹ تیلیویشن ایکٹرس فور انا کے لیے نومینیٹ کیا جا چکا ہے اور اب بات کریں گے ہر دل عزیز ادکارہ آئیزہ خان کے بارے میں جنہوں نے میرے پاس تم ہو تھوڑا سا حق یاریاں کوئی چاند رکھ تو دل کا کیا ہوا محبت تم سے نفرت ہے تم کون پیا بکرا میرا نصیب شریک حیات میرے مہربان اور دو قدم دور جیسے کئی سوپر ہیٹ ڈراما سیریلز پاکستان ڈراما انڈسٹری کو دیئے آئیزہ خان نہ صرف ٹیلیویشن سکرین پر اپنی شاندار پرفومنس کا مظاہرہ کرتی رہی ہیں بلکہ وہ شادی شدہ اور دو بچوں کی ماں بھی ہیں اور اپنی زندگی میں بہت خوش ہیں آئیزہ خان کو ابھی تک بیس ٹی وی ایکٹرس فور پیارے افصل اور میرے پاس تمہوں میں بیس ٹی وی ایکٹرس کا ایوارڈ مل چکا ہے آئیزہ خان کی مقبولیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ آئیزہ خان کو گوگل پر ایک لاکھ پچاس ہزار لوگ ہر مہینے سرچ کرتے ہیں آپ ان میں سے کونسی ادکارہ کے بارے میں گوگل سرچ کرتے ہیں ہمیں کومنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا اور اگر آپ کسی ادکارہ کے بارے میں جاننے کے لئے پورت تجسس ہیں تو ہمیں کومنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے تاکہ ہم آپ کے لئے اگلی ویڈیو بنا سکیں